اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک آئی تو سارا دن آپ میں سے بہت لوگوں نے لائیو ٹرانسویشن دیکھی ہوگی سپریم کورٹ کی دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک تو کلیر نظر آ رہا ہے کہ ایک پوش بیک اب نظر آ رہا ہے جوڈیشری کا سپیری جوڈیشری کا اگزیکٹیف کے اگینس کہلیں اگینس تو نہیں لیٹسے اپنی جگہ دوبارہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا چھے ججز ہائی کورٹ نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ چیف جیسے صاحب کو اور ان کو بتایا کہ ہمارے پر کس طرح کچھ گھروں میں کیمراز نکلے ریکارڈنگ ڈیوائسز نکلی اور انٹرفیرنس کی بات ہوئی سپیسفک نام دیئے سپیسفک انسٹنسز دیئے کوئی جنرالیٹی میں بات نہیں تھی اور پھر بعد میں پہلے پتا رگا کہ یہ اس زمانے میں جب یہ بات ہوئی یہ دوزہ تئیس کی گھرمیوں کی بات ہے تو اس وقت تمام ریلیونٹ لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا اور انٹرسٹنگ دی وہ تمام لوگ ابھی ابھی انہی نوکریوں پہ ہیں یعنی کہ اس وقت کے لاؤ منسٹر تارر صاحب وہ اب بھی لاؤ منسٹر ہیں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی اب بھی ڈی جی آئی بھی ہیں اسی طرح ترنی جنرل اس وقت بھی یہی ترنی جل ریوان صاحب آج بھی یہی ہیں ان تمام لوگوں سے یہ بات ہوئی بکوز جب یہ چھے لوگوں کا خط آیا تو ایسے لگا کہ شاید ایک دم سارا نظام حرکت میں آ گیا اور سب کچھ ہو گیا لیکن پھر اب نظر یہ آ رہا تھا کہ سال ڈیٹھ سال ہو گیا اس بات کو اور جب فرسٹریٹ ہو گئے ججز تو پھر باتیں کھل کے آ گئیں آج کافی زیادہ باتیں ہوئیں اور ایسی باتیں ہوئیں جہاں چیف جسیس صاحب نرباکیوں نے کہا جسیس منصور دوسرے لوگ جب انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں ایک سٹینڈ لینا ہوگا یونائیٹڈ سٹینڈ لینا ہوگا اس پہ لائنز را کرنی ہوگی چلیں اچھی بات ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن میں اس پہ بھی بات کروں گا پھر جو پلٹیکل فرنٹ پہ چیزیں ہو رہی ہیں اب اطلاعات آ رہی ہیں پہلے تو آپ کو پتا ہے اتوار والے دن چھٹی والے دن بہت ضروری تھا پورا ملک رک گیا تھا تو اسحاق دار صاحب کو ڈپٹی پرائیم نسٹر بنایا گیا آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ رانستان اللہ صاحب کو پلٹیکل ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے پرائیم نسٹر کا اور اسی طرح جو پارٹی کے اندر اور چینجز ہیں سیکرٹری جنرل خواجہ سعاد رفیق کا نام آ رہا ہے تو بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو پارٹی جب میاں صاحب خود پریزیڈنٹ بن جائیں گے گیارہ مئی کو جب ایکسپیکٹیڈ ہے کنمنشن اور اس میں فیصلہ ہوگا خواجہ سعاد رفیق is also hawks کے اندر گینے جاتے ہیں پھر پچھتے دنوں رہا سناللہ صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب بھی بیانیاں دیں گے پارٹی کا بیانیاں نیا یا پرانا تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید ادھر بھی ایک hawks لائن پر جا رہے ہیں اور جب سناللہ صاحب نے خاص طور پر کہا کہ ہمارا تو بیانیاں جو مضامت کا تھا وہ تو لے گئے عمران خان صاحب تو اس کا نتیجہ پھر ہم بھگت رہے ہیں تو کیا اب چیزیں دوبارہ ٹائٹ کی جا رہی ہیں کیا ان کے اختیارات کم ہو رہے ہیں کیونکہ آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ملی بات یہ جب میں نے بھی کافی کرٹسائز کیا تھا اس حاکدار صاحب کا بنایا جانا اور اس کی کافی وجوہات ہیں لیکن آج کچھ لوگوں سے بڑے ہی ریلیونٹ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری بتائی انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو اتنا کرٹسائز کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے اندر جو پیپل ان دے نو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ راستہ روکا گیا ہے تو ظاہرہ اگلا سوال بنتا تھا کس تا راستہ روکا گیا تو کچھ ایسی باتیں سنی کہ شاید کہ جی کوئی بن رہی تھی گیم کوئی نام چل رہا تھا کہ شاید محسن نکوی صاحب کا نام کہیں سے چل رہا تھا کہ ان کو ڈپٹی پرائیم نشتر بنایا جائے تو اثاغ دار کا نام لگا کے اس موو کو بلوک کیا گیا ہے مجھے تو دل کو نہیں لگ رہی بات بٹ یہ ایک بڑی کریڈبل کہیں سے آئی ہے اس لیے میں کہا میں آپ سے شیئر کر دوں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کا ہم دیکھتے ہیں ایبسلوٹ کنفیوجن نظر آ رہی ہے کوئی کہتا ہے بات ہوگی کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی برخان صاحب نے کمیٹی بنا دی پھر وہ کہتا ہے جب بات ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے پھر چہریار آفریدی نے کٹیگوریکلی کہہ دیا ہم بات کریں گے تو آمی چیف سے کریں گے یا ڈی جی آئی سے بات کریں گے اس پہ پھر ان کی اپنی پارٹی دو قدم پیچھے ہٹ گئی ہو کیا رہا ہے ایبسلوٹ کنفیوجن کیا ہے اپوزیشن کا کنفیوجن سمجھ آتا ہے عمران خان اندر ہیں پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا ایک کرائیسس ہے تتر بتر لوگ اوپر نیچے ہوئے میں ہیں پھر اندر گروپنگ ہے رولنگ پارٹی میں کنفیوجن کیوں ہے رولنگ پارٹی میں اچانک جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنایا اگر نکوی صاحب والی بات میں سچائی ہے بھی تو تب بھی پھر ڈار صاحب کو کیوں چنا گیا جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنانا تھا ان کے پاس اب لگتا ہے کہ پاکستان میں عہدے کام ہو گئے ہیں لیکن ابھی شاید اور آئیں گے سچانڈار صاحب اس وقت ڈیپٹی پرائیم نسٹر بھی ہیں وہ فوران منسٹر بھی ہیں وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں سینٹ کے اندر اور اس کے علاوہ وہ امپورٹن کمیٹیز بھی ایک ایک کر کے ٹیک اوبر کرتے جا رہے ہیں تو what is going on تو کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ سب سے اس پر بھی کلارٹی کریں ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا مزر میں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ماریا میمن ہیز جوائنڈ اس لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹن چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی آزادی عدلیہ کی آزادی سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہے آج جب میں سیف جسٹس صاحب کو سن رہا تھا اور باقی ججز کو سن رہا تھا اور وہ بڑے کیسز کی بیچی رسز نے پوائنٹ کیا فلانی پٹیشن تک کیوں نہیں لگی وہ نہیں لگی تو آج ایک اور ڈیویلپمنٹ تھی اور چانس کی بات ہے کہ آج جب وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی اسی دن سپریم کورٹ میں اتنی بڑی بڑی ساری باتیں ہوئی جریشل انڈیپینڈنس کی اور وہ تھا شہید عشد شریف کے قتل کا معاملہ آج ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن موو ہم نے کی ہے حامد بیرکی ہے اس میں میں شامل ہوں اس میں کاشف عباسی شامل ہیں اس میں عمران ریاض شامل ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور دوست بھی اس کو جوائن کریں گے جیسے اس سے سب کو پتہ لگ رہا ہے جس کے ذرہا ہم نے ہائی کورٹ سے جیویلپمنٹ مانگا ہے کہ جیویلپمنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے بیکاوز جو معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے وہ ابھی تک ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ 23 اکتوبر 2022 کو شہید ہوا تارشہ شریف اس وقت بڑے ایشو چلے پھر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا پھر جناب اگر آپ کو بھی یاد ہے پہلے ایک فیک فائنڈنگ کمیٹی بنی وہ کینیا گئی وہ کینیا سے واپس آئی پھر کہا گیا کینینز جو ہیں وہ شاید اتنا کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو ہم اس دن عدالت میں تھے تو سپریم کورٹ میں فورن آفیس کے لوگ آئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کینین گورنمنٹ سے زیادہ بات کیوں نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم کینیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈپرمیٹک اور جتنے انٹرنیشنل لیول پر ووٹنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے کینیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کو بڑے دھیرے سے طریقے سے کر رہے ہیں یہ بات تب اٹھی تھی کرواتے ہیں تو پھر یہ ایک تھوڑا سا اگریسیو ٹیکٹک ہوگا چلیں بات مان لی سب کچھ ہو گیا پھر نیویمبر کے اندر نیویمبر میں پچھتے سال کے نیویمبر کی بات کر رہا ہوں اب کل سے جون شور ہو جائے گا اشتر صاحب کی والدہ نے ایک اپلیکیشن ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ہیرنگ کریں آپ اور جلدی ہیرنگ ہمیں پتہ لگے کہ معاملات کہاں پہ ہیں اور مانگا گیا کہ اگلے ہفتے میں ہیرنگ کر لیں سب کچھ وہ ہیرنگ آج تک نہیں ہوئی یہ نیویمبر کی بات کر رہا ہوں ڈیسمبر جنوی فیبری مارچ ایپرل پانچ مہینے ہو گئے اس پہ کچھ نہیں ہوا آج ہم گئے ہیں ہائی کورٹ میں آپ بھی دعا کیجئے کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں ہمیں ایک اچھا فیویبل ریسوانس چیز رسلس آپ نے دیا ہے اور انہوں نے ابھی ریپورٹ منگوائی ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا آرڈرز ہیں کیا چیزیں ہیں تاکہ کوئی کلیش نہ ہو تو بھی ہوپ کہ شاید ہمیں وہ جوڈیشل کمیشن مل جائے شاید کوئی انکوائری ہو جائے لیکن میں جب سن رہا تھا چیز رسلس آپ کو باقی سپریم کورٹ کے ججز کو تو میں نے کہا باقی چیزیں چھوڑیں آپ کیسے آئی ایس آئی کو رین ان کر رہے ہیں کیسے آئی بی کو کیسے ایگزیکٹیو کو ایک مسئلہ جو ایک شہادت کا ہے اس پہ تو کر سکتے ہیں آپ کس نے آپ کے ہاتھ روکے میں